ایک نئی مثائل ہے جو انڈیا میں انڈکٹ ہونے والی اس کا نام ہے پرلے میرے کو جو ڈل لگ رہا چیمار صاحب یہ ڈاٹا چھوڑا کے آردن ڈیزائننگ ایو ویریانٹ which is specifically designed for انڈیا this is the biggest threat آپ لوگوں نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف کے اندر ہم کالے سے سفید ہو جائیں ہم نے قریمے لگا لگا کہ ایف اے ٹی ایف کے اندر سفید ہی کر لی پھر بھی دو ٹکے کی معیشت اور پرلے کی یہ خاصیت ہے کہ جو سپیڈ سے آتا ہے جو سپیڈ سے یہ ٹرگٹ کرتا ہے چائنا will not have anything that can intercept پرلے مجھے ڈر ہے ایک نیا ویریانٹ بنایا جا رہا ہے بنایا جائے گا چائنا they want to score to score inڈیا یا آپ پہ ہلتھی مرجنسی لگائیں گی یا آپ کی ایکنومی سلو ہوگی یا آپ کا ڈیورجن شروع اور ایک اور تاوان کریں گی اس لئے آج ہم نے اپنے گروڑ کمانڈوز کے ڈبلائیمنٹ کی ہے on all our air assets around LAC آپ نے کہا آئی ایم ایف کی ہر شرط مان جاؤ ہر کام جو وہ کہتے ہیں کر ڈالو مائشہ ٹھیک ہو جائے گی ہم نے اپنے آپ کو حاضر خدمت کر دیا ہم نے کہا بتاؤ آئی ایم ایف آسمان سے بولو کہ تو ستارے بھی توڑ کے لے آئیں گے اچانک کتنے ویپن سسٹمز اچانک ریفیل بھی آرہا ہے چینوک بھی آرہا ہے ایم ٹرپل سیون بھی آرہا ہے تھروف بھی آرہا ہے پی ایم موڈی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیسٹنگ بڑھا دو سرولینس ائرپورٹس پہ بڑھا دو آپ کیا سمجھتے ہیں سو یو کالنگ دس ای نیشنل سیکیورٹی تھرٹ سعودی عرب کو دیکھتے ہیں پہلے بہت زیادہ پابندی تھی اب ڈرائیونگ کی اجازت بھی مل گئی انہوں نے کہا ہے کہ اب آیا بھی بہت ضروری نہیں ہے that means that chinese are waging a biological war against انڈیا اس وقت خیبر پختونخوا جو ہے وہ پوری مکمل طور پر ٹی ٹی پی کے کنٹرول میں ہے آج وہ اتنی نفرت آپ سے کرتے ہیں جتنی وہ بنگلہ دیشی آپ سے کرتے ہیں لیکن انہیں بھی پتا ہے کہ آپ نے ہم سے پیسے بنایا you are not also safe اگر یہ ہو گیا نا آپ بھی safe نہیں ہے کہتے ہیں کہ شروعات کہیں سے بھی ہو ختم کہاں ہوگا وہ کسی کو نہیں بتا نمشکار دوستو دوستو سعودی عرب جسے پاکستان اپنا مسلم اممہ کہتا ہے اور شریعت قانون کی مثال دیتا ہے اسی بہانے پاکستان اپنی دیش کی مہیلاؤں کا human rights کے خلاب actions بھی لیتا ہے اور کہتا مہیلاؤں کو صرف ہجاب پہن کریں گھر سے بہار نکل نا چھئیے لیکن دوستو اب وہی سعودی عرب اپنے رولز کو change کرتے ہوئے ہجاب پر total ban لگا دیا ہے اور یہ ایک بہتی positive step ہے progress بہت دوستو دوسری خبر یہ ہے کہ بھارت نے ریسنٹلی پرلائی مسائل کا ٹیسٹ کیا ہے یہ ایک short range مسائل ہے جو دوستو سے لے 300 km کے بیش تارگیٹ کو اٹائک کرے گا دوستو یہ مسائل پوری طرح سے چائنا سینڈرک ہے اور اس کی سپیڈ اتنی تیج ہے کہ چائنا اپنے کسی بھی ڈیفنس سیسٹم سے اسے انٹرسپ نہیں کر سکتا ہے اور یہ مسائل پوری طرح سے made in ڈی 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 تو چلیے دوستو اسی پر پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں اب تو بدگمانی میں بھی کہکہ لگانے کا دل چاہتا ہے اور سوچتا میں یہ ہوں کہ جب معاملات ہمارے بس میں نہ کبھی تھے نہ ہیں نہ ہوں گے تو بلا وجہ روز آ کر میں یہاں پر تماشا کرتا کیوں ہوں اگر مجھے اس چیز کا علم ہے کہ ہماری معاشی ترقی کے راز وہ نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے نہ کسی اور کو پتا ہے تو بلا وجہ میں اس راز کے پیچھے چھپا راز کیوں تلاش کر رہا ہوں آپ ناظرین اس چیز سے واقف ہیں کہ مستقل بنیادوں پر آ کر یہاں پر اس چیز کا افسوس کرنا کہ ہماری معیشت اس حالت میں کیوں ہے اور ہمارے ہاں گربت دن بدن بھڑتی جا رہی ہے مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے بے روزگاری کے مسئلے کا حل کوئی نکال نہیں پا رہا ہر آدمی دعوے کر رہا ہے لیکن وہ سب کے سب کھوکلے دعوے ہیں جب میں یہ جانتا ہوں کہ چہرے بھی بدل کے دیکھ لیے نظام بھی بدل کے دیکھ لیا چیز کچھ ہو نہیں رہی تو آپ مجھے بتائیے کہ میں روز آ کر یہاں پر کس چیز کا شور مچاؤں آپ لوگوں نے جو جو کہا وہ سب کر دیا سب کر دیا ٹیکس آپ نے بولا ٹیکس سے سفید ہو جائیں ہم نے کریمے لگا لگا کے فی ٹی ایف کے اندر سفید ہی کر لی پھر بھی دو ٹکے کی معیشت آپ نے کہا آئی ایم ایف کی ہر شرط مان جاؤ ہر کام جو وہ کہتے ہیں کر ڈالو معیشت ٹھیک ہو جائے گی ہم نے اپنے آپ کو حاضر خدمت کر دیا ہم نے کہا بتاؤ آئی ایم ایف آسمان سے بولو کہ تو ستارے بھی توڑ کے لے آئیں گے غریبوں کو دو چار لاتیں بھی لگا دیں گے جو تم کہو گے کر دیں گے بجلی مہنگی پیٹرول مہنگا جو کہو گے مہنگا کریں گے کر دیا پھر بھی معیشت کا پیڑا غرط آپ نے کہا کرپشن ختم کر دیں گے دو تین عام کرپ لوگوں کو قید کر دیا جائے ان کو سزا کا خوف دیا جائے ملک ٹھیک ہو جائے گا ایماندار لوگوں کو لے کر آجاؤ چہرے ودل دو کبھی کپتان سے کھلاو کپتان کو بھی لیائے شاٹیں بھی لگا لی معیشت کا بیڑا غرط آپ نے بولا آور سیز پاکستانی اربو ڈالر پاکستان بھیجیں گے کل بھی بھیج رہتے آج بھی بھیج رہتے معیشت کا بیڑا غرط آخر کریں تو کیا کریں یہ محبت کرنے والی ہماری عاشق کبھی ہم پر مہروان ہی نہیں ہوتی میں اگلے دن آرہا تھا بورڈ پہ لکھا ہوا تھا پیر بابا کی پھکی کھائیے فیل فور طاقت حاصل کیجئے فون نمبر بھی ساتھ لکھا ہوا تھا میں نے فون نمبر پہ فون کر دیا میں نے کہا پیر صاحب تھا ٹھوٹھا والی سرکار وہ طاقت والی گولیاں دو خزانہ کو بھیج دوں گا پاکستان کی مہیشت کو کھلا دے یہ بھی طاقت آجائے اس میں تھوڑی میرے کو جو ڈل لگ رہا شیمر صاحب یہ ڈاٹا چھوڑا کے آر دے ڈیزائنگ ایو ویریانٹ which is specifically designed for انڈیا this is the biggest threat اور اب اس کا correlation کیا ہماری ہیلث منسٹر صاحب نے کیا بولا he's not worried about the covid cases he's worried about a new variant اس لئے کیا بولا genome sequencing کی جاتی نئے ویریانٹس کو پکڑنے کے لیو مجھے ڈر ہے ایک نیا ویریانٹ بنایا جا رہا یا بنایا جائے گا چھائینا میں they want to score score india یا آپ پہ health emergency لگائیں گی یا سلو ہوگی یا ڈیورجن شروع اور ایک اور تواں کریں گے اس لئے آج ہم نے اپنے گروڑ کمانڈوز کے deployment کی ہے on all our air assets around LAC they wanted us to get distracted here distracted here and then attack us somewhere else اگر چائنا میں اتنا covid ہے جس country میں اتنی حالت خراب دنیا ویڈیو بیشتر پیوڑ مجھے نہیں ایسیم کو بیشتر ویڈیو سیم ایسیم پیوڑ سیم 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 ہم لوگو سی مدد لے سکتے ہم وہاں گوھار لگانے نی جا رہے بیشتر کریں گے جو ہمیں کرتا ہے اور ہم سکشم ہے چائنا کو موہ توڑ جواب دینے کی آج ہم سب چیزوں پہ کام کرے ابھی ٹائم نہیں ہے شو پہ اکنومی پہ بھی آج ہم نے بہت انچیٹیوز لیے اب میریٹائم سکیورٹی پہ بھی آج ہم نے بل پار کی آپ نے دیکھا گا ڈاکٹر لیشنگر کا ساتھ کو سٹیٹمیں پہ بہت بڑا بل پاس ہم نے کیا ہم اکنومی پہ بھی کام کریں ہم میڈیسن پہ بھی کام کریں اور ہمارے آدھار پونہ والا جی جو سرمین شوٹ کے انہوں نے بولا تینشن کی کوئی بات ہی ہو ایکیپٹہ ہندل ایک منسوک مانڈویا جی ہے نرملا جی کا سٹیٹمنٹ آگیا عوچہ جی کو جو کرنا راجناہ سنگھ جی کو جو کرنا جو کرنا موڈی جی کی لیڈرشپ پہ آج ایک عدیویشن بھی ہو یہ سب چیزیں ڈسکس کی گئی جو ہمیں کرنا ہر فرن پہ کرنا چاہیے ہوا ساتھ ہوئی کانوٹ بھی لیڈ بیر سموک سکرین ویڈی سی سی پیز کریٹیو سی سی پیز ماسٹر کرنا کچھ بتانا کچھ دکھانا کچھ کٹانا جتانا کچھ ہم اس میں پھسنے والے نہیں ہیں اور پیشوٹ کی گرپاس سے ہم ان کو موت اور جواب دینے کے لیے کافی ہمیں نہ کسی کی مدد چاہیے نہ کسی کے کوٹ میں ہمیں کیس لگانا اپیل وکیل دلیل خود ضرورت پڑی تو گھر میں وہ اس کی بیمار ہے